جمعیت علماء امامیہ پاکستان کے سربراہ عالمی اسلامی سکولر علامہ غلام اکبر ساکی اور مرکزی سیکریٹری جنرل علامہ سید صفدر حضا کازمی سے گفتگو کرتے ہوئے زعیم جمعیت علماء امامیہ پاکستان سید وقار الحسن آف مانچسٹر نے کہا ہے کہ بحریہ ٹاؤن کے چیئرمین ملک ریاض حسین کے صاحب زادے علی ریاض ملک نے بحریہ ٹاؤن لاہور میں باون کنال رکبہ جاگیر علی اکبر کے نام وقف کر کے عظیم الشان مسجد الحسین اور امام بارگاہ جاگیر علی اکبر تمام تر جدید ترین سہولیہ سے مزین تعمیر کر کے شیعہ نے حیدر کررار کے سپرد کیا ہے جس پر پوری ملت جعفریہ ان کی تہہ دل سے شکر گزار ہے اندرون اور بیرون ممالک سے ملت جعفریہ کے ذمہ داران علی ریاض ملک کو بھرپور خراج تحسین پیش کر رہے ہیں سید وقار الحسن علامہ غلام اکبر ساکی اور علامہ سید صفدر رضا قاظمی نے کہا کہ جمعیت علماء امامیہ پاکستان عظیم سپوت علی ریاض ملک کی اس سوچ پر جو انہوں نے اہل بیعت اتحار سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے اپنائی اور اس قدر عظیم الشان حدیہ ان کی بارگاہ میں پیش کیا ہے جس پر ہم انہیں بھرپور سلام عقیدت پیش کرتے ہیں انہوں نے ملک ریاض حسین علی ریاض ملک اور ان کے پورے خاندان کے لیے دعائیں کرتے ہوئے کہا کہ اللہ پاک انہیں بحریہ حسبتال بحریہ دسترخان بحریہ یتیم خانہ بحریہ سکولز اور کالجز اور مساجد جیسے عظیم طرز عمل جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور وہ اسی طرح کار خیریہ جاریوں ساری رکھ سکیں محمد نصیم شاہ N4 News